السلام علیکم بھائیو میں ہوں بچے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ہمارے ڈسکشن کا ٹاپک ہے پروٹیسٹ کیسے کرنا ہے احتجاج کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو احتجاج کرنا ہے ہر صورت یہ ہر انسان کا فرض ہے ہمارا بنیادی حق ہے ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں اس دنیا میں رہ رہے ہیں جب ہماری دنیا کے ساتھ کوئی چیز غلط ہو تو یہ ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں جب ملک کے ساتھ غلط ہو تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آواز اٹھائیں جب شہر کے ساتھ غلط ہو جب کسی محلے میں کسی کے ساتھ جاتی ہو کسی ہمسائی کے ساتھ جاتی ہو کسی غلام کے ساتھ کسی باچہ ملکہ کسی بھی جگہ پر اگر کوئی ذیادتی ہو تو یہ بطور ایک انسان ہونے کے ایک مسلمان ہونے کے ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے خلاف ایک پر امن احتجاج کریں توڑ پھوڑ نہ کریں چیزیں خراب نہ کریں دہشتگردی نہ شروع کر دیں لیکن اپنی بات لوگوں تک پہنچا دیں کہ آپ اس لائن سے آگے نہیں جائیں اگر آپ جائیں گے تو ہم آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے اور پر امن طریقے سے کھڑے ہوں گے ہم کوئی آپ کے ساتھ گتھم گتھا نہیں ہوں گے لڑائی نہیں کریں گے تو یہ ہم سب کی ایک ہم سب پر ضروری ہے کہ جب بھی کوئی چیز غلط ہو تو آپ صحیح والی سائیڈ پر کھڑے ہوں اور اپنی مٹی کا اور اپنے ملک کا اور اپنے مذہب کا دفاع کریں دوسری چیز میں آپ کو آج بتاتا چلوں کہ پچھلے ہفتے میں جب پروٹیسٹ پہ گیا تھا اسلامباد زیرو پوائنٹ افتاری کی ہم نے اسلامبادی میں اور میری بیگم تھی اور زیرو پوائنٹ پل کے اوپر ہم جا کے کھڑے ہوئے تو ہم نے قریبا نو بجے کا ٹائم ملا ہوا تھا ہم ساڑھے ساتھ پونے آٹھ بجے وہاں پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور اتنا رشنی تھا رائیڈ سائیڈ پہ دو وینز تھی وہ جن پہ ڈش وغیرہ لگی ہوتی ہے میڈیا وینز اور دو آٹھ دس لوگ ہوں گے اور تھوڑا سا دل میں گبرہات بھی ہو رہی تھی کہ اب اکیلے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اب کیا کریں تو میں بیگم کو گاڑی میں چھوڑ کے گیا اوپوزٹ سائیڈ پہ روڈ کروس کی ان بندوں کے پاس جا کے کھڑا ہوا تو ایک بھائی بیچ میں وہ بڑے اچھے طریقے سے باتشیت کر رہے تھے کہ کوئی آپ کو کیمے والے نان کھلا کے یہاں پہ لے کیا ہے کوئی آپ کو پیسے دے کے لے کیا ہے آپ کدھ سے آئے ہیں آپ کو کوئی زبردستی لے کیا ہے تو وہ ایک کیمرے پہ آٹھ دس لوگ سامنے صرف شو کرنے کے لیے کہ ہم پروٹیسٹ کریں تو مجھے تھوڑی سی مایوسی بھی ہوئی کہ اتنا بڑا ایونٹ ہے اور لوگ بھی بہت کم ہیں اور اس کے ساتھ ابھی ہم کیا احتجاج کریں گے لیکن جب میں وہاں پر جا کے کھڑا ہوا تھوڑی سی ہیسیٹیشن بھی تھی فرس ٹائم ایسی ایکٹیویٹی میں حصہ لیا اور تھوڑا ٹائم گزرتے 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 کوئی پندرہ بیس منٹ گزرے تو ہمیں یہ ٹوپیاں اور یہ جھنڈے وہاں پر ایک پی ٹی ای کی وین آئی انہوں نے ہمیں دے دیئے پھر جھنڈے میں نے پکڑ لیے پھر ساتھ ٹوپی پہن لی پھر میں بھی پیچھے جھنڈہ لگانا شروع ہو گیا اور تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا تو میری ہیسیٹیشن ہتم ہو گی اور میں ان لوگوں کے ساتھ مکس اپ ہو گیا پھر میں گاڑی میں آیا بیگم کو ساتھ لیا چھوٹا میرا کزن ہے وہ بھی آ گیا ساتھ تو ہم تینوں وہاں پہ پیچھے کھڑے ہو کے وہ نعرہ مارتے تھے ہم آگے سے جواب دیتے تھے تو اسی طریقے سے ایک بڑے اچھا ایونٹ رہا میرے ساتھ میری بیگم تھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی اور بھی بہت ساری غواتین تھی وہاں پر کسی طرح کا کوئی مطلب کوئی ایسی بدنظمی نہیں ہوئی جو ہم کہیں کہ ہمارا وہ شروع کو ایکسپیئرینس برا تھا پھر ہم نے پلان کیا کہ یہ زیرو پوائنٹ سے موف کریں گے ایف نائن پارک کی طرف تو ہم بھی گاڑی میں آکے بیٹھے گاڑی آگے سے یوٹن لیا واپس اپل کے اوپر سے نیچے مین ہائیوے کے اوپر تو تھوڑا سا ٹائم گزرا اور اس کے بعد ہمارے دل کے اندر سے ہیزیٹیشن بلکل ختم ہو گئی تھی ہم لوگ تھوڑا سا اپنے پرپس کی اوپر الائن ہونا شروع ہو گئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے جب پوری روڈ فل ہو گئی مطلب کمپلیٹ روڈ تو ایک ایسی وائب جنریٹ ہوئی اس پروٹیسٹ کے اندر کہ ہمیں لگ رہا تھے کہ ابھی تو سب کچھ ایزی ہو جائے گا مطلب اتنا ایک موٹیویٹڈ کراؤڈ ہے اور اتنا پیشنیٹ کراؤڈ ہے کہ لڑکے باہر روڈ پہ کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے چھلانگیں لگاتے ہوئے اور نعرہ بازی کرتے ہوئے اور گاڑیاں آہستہ آہستہ تو جب وہ میں نے مناظر دیکھے تو میں دیکھ کے بہت موٹیویٹڈ ہوا اور بڑا زبردست ہوا ایکسپیئینس تھا اور میں نے چھوٹی سی ویڈیو بنا کے اپلوڈ بھی کی اس سے پیشلی ویڈیو آپ دیکھیں گے وہ میں نے پروٹیسٹ سے اپلوڈ کی تو مجھے بہت ترسے کے بعد یعنی جب آپ کرکٹ میچ دیکھتے ہیں کوئی انڈیا پاکستان کا میچ ہو پہلے آور میں دو انڈیا کی ہم وکٹنگ رات ہیں تو وہ ایک دل میں چیز جنریٹ ہوتی ہے یہ اس طرح کی ایک فیلنگ تھی اور وہ بڑی ایک پوزیٹیو فیلنگ تھی اس فیلنگ کے ساتھ ہم رات کو ایک بجے تک ڈیٹھ بجے تک ہم بابا روان تھا شباز گل تھا تو وہاں پہ جا کے نارا بازی ہو رہی ہے ایف نائن پارک درمیان میں لوگوں کی گاریاں بھی بریک ڈاؤن ہو رہی تھی لوگ بونٹ کھول کے پھر بھی سامنے نارا بازی کر رہے تھے اور ایک بڑا پوزیٹیو قسم کا کراؤڈ تھا لڑکیاں بھی تھی بچے بھی تھے چھوٹی گاریاں تھی بڑی گاریاں تھی اور ایک ایسی چیز جنریٹ ہوئی جو میں نے فرس ٹائم اپنے ملک میں دیکھی یعنی مجھے فرس ٹائم ایسے فیل ہوا کہ ہم ایک پاکستانی ہیں اور ہمارا ملک بہت قیمتی ہے اور ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے ورنہ تو ایسے لگتا ہے کہ ہم بس صبح اس ملک میں آئے اس لیے ہیں کہ اٹھو کھانا کھاؤ دفتر جاؤ واپس آؤ سو جاؤ لیکن وہاں پہ فرس ٹائم مجھے لگا کہ ہم لوگ پاکستانی ہیں اور اس ملک کی بہت بڑی ویلیو ہے بہت قدر ہے اور اس کی پروٹیکشن ہم لوگوں کی بطور پاکستانی شہری ہونے کے ہم لوگوں پہ فرض ہے کہ ہم اس کو پروٹیکٹ کریں ہم اس ملک کے اندر بدنظمی ہونے سے روکیں کسی ادارے کا کام نہیں ہے کسی کورٹ کا کام نہیں ہے کسی پولیس کا کام نہیں ہے یہ ہم لوگوں کا یعنی میرا اور آپ کا کام ہے کہ جب کسی جگہ پہ کوئی بدنظمی ہو کوئی غلط کام ہو تو ہم فوراں اس غلط کام کے اگینسٹ کھڑے ہوں آواز اٹھائیں اور لوگوں کو روکیں تاکہ لوگوں کو ڈر پیدا ہو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کمیونٹی اس طرح کے جرائم کو ایکسپٹ نہیں کرتی اور ہم تھوڑا سا اپنے ملک کے اندر خود ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا شروع کر دیں تو یہ تو ہو گیا سب سے پہلا پارٹ اس وی لوگ کا کہ آپ لوگ کیوں پارٹیز پیٹ کریں بطور پاکستانی بطور ایک مسلمان بطور شہری اگر آپ کو لگتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے تو پر امن احتجاج لازمی ریکارڈ کروائیں دوسرا پارٹ ہے پروٹیسٹ کرنا کیسے تو پچھلے پروٹیسٹ پہ میں نے اتنے نعرے لگائے کہ میرا گلہ بیٹھ گیا چار دن میرا گلہ ہی بٹھا رہا تو آج میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں کہ آپ نے پروٹیسٹ اس طریقے سے کرنا ہے کہ گلہ نہ بیٹھے آپ کے آگے کے دن بھی اچھے گزریں اور آپ پروٹیسٹ میں بھی ایک پوزیٹیولی کانٹریبیوٹ کریں تو پروٹیسٹ جو ہے وہ صرف آپ کا میسیج ریکارڈ کرنا ہے آپ ٹویٹر کے اوپر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا سکتے ہیں ایک ٹویٹ کر کے فیس بک کے اوپر ٹویٹ میسیج چھوڑ کے ویٹس ایپ کی اوپر سٹیٹس لگا کے چند دوستوں کے درمیان میں بیٹھ کے آپ اپنا اتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں لیکن ایک یونیفائیڈ افٹ ہے تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ باہر نکلیں گھر سے اور باہر نکل کر اپنا اتجاج ریکارڈ کروایں نارے بادی لگانے کی ضرورت نہیں ہے ڈانس کرنے کی ضرورت نہیں ہے گاڑیوں کے آگے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ اس جگہ پہ جائیں وینیو والی جگہ پہ وہاں پہ آپ کو اس طرح جھنڈا مل جائے گا آپ جھنڈا لیں آپ سر پہ ٹوپی پہنے آپ کے موبائل کے اندر فلی موبائل کی بیٹری چارج ہونی چاہیے آپ وہاں پہ کھڑے ہوں اور آپ جھنڈا لہرائیں مطلب آپ نے کوئی بات نہیں کرنی آپ نے کوئی پلے کارٹز نہیں اٹھانے کچھ بھی نہیں کرنی آپ نے صرف ایسے اٹھانا ہے جھنڈا آپ نے اس کو اس طرح لہرانا ہے اور آپ نے اس کراؤڈ کا حصہ بننا ہے آپ نے صالیڈیریٹی شو کرنی ہے عمران خان کے ساتھ اپنے موبائل کے اندر بیٹری فل رکھیں جب فلیش لائٹ رات کا ٹائم ہے تو آپ فلیش لائٹ آن کریں موبائل موف کریں تاکہ آپ کی پریزنس شو ہو تو آپ صرف وہاں پر جا کر کھڑے ہوں گے اور آپ جھنڈا لہرا رہے ہوں گے موبائل کی ٹارچ گھما رہے ہوں گے تو اس میں بہت سارے سٹیپس ہیں یعنی آپ یہاں سے نکلیں گے راستے میں آپ گاڑی لے کے سڑکوں پہ جائیں گے آپ کراؤڈ دیکھیں گے آپ بہت ساری ایکٹیوٹیز دیکھیں گے کہ لوگ کس طریقے سے چارجڈ ہیں کس طریقے سے لوگ پیشنیٹ ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا چیز فیل ہوگی ایک پاکستانی ہونے کا احساس آپ کے اندر اترنا شروع ہو جائے گا اور وہاں پہ جائیں تین گھنٹے چار گھنٹے صرف وہاں پہ کھڑے ہوں اپنے ساتھ پانی کی بوتل لے کے جائیں کھانے بھی نیے کے لیے لازمی کچھ لے کے جائیں اور نعرے بازی کریں لیکن ایک حد تک یعنی گلہ نہ بیٹھے آپ کا گلہ خراب نہ ہو جائے اور صرف وہاں پہ اپنی پریزنس شو کریں اور کوشش کریں کہ جب ایونٹ کلوز ہوتا ہے تب وہاں سے اٹھ کے آئیں تقریباً ایک بچ جائے گا رات کا دو بچ جائے گا تو چار پانچ چھ گھنٹے کے لیے آپ منٹلی ریڈی ہوں کہ آپ وہاں پہ جا رہے ہیں لمبی لائن ہوگی اور اس میں آپ نے صرف وہاں پہ اپنی پریزنس شو کرنی ہے یہ ہو گیا ایک سینریو اب دوسرا سینریو ہے کہ 27 مارچ کا جلسہ تھا میں سامبا جلسہ اٹینڈ کرنے گیا تھا تو وہ کوئی اس میں اس طرح کی وائب نہیں تھی جس طرح کی یہ پچھلے ویکنڈ کو جو پروٹیسٹ تھا 0.7 پورے پاکستان میں لوگ نکلے تھے اس میں اس طرح کی وائب نہیں تھی تو ایٹ ٹائم اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جلسے کے اندر لوگ تو بہت زیادہ آ جائیں لیکن وہ کوئی پوزیٹیولی کانٹریبیوٹ نہیں کر رہے یعنی وہ لوگ آ گئے ہیں اب وہ اتنا تھک چکے ہیں آواز نہیں آ رہی سٹیج پہ جو باتچیت ہو رہی ہے آپ کو پیچھے مٹی اتنی زیادہ ہے گرمی زیادہ ہے اور ایک آپ ادھر تنگ ہو رہے ہیں تو یہ والی فیل مجھے 27 مارچ کو جلسے میں آئی تو it is possible کہ آپ جائیں اور آپ کو بالکل بھی مزہ نہ آئے تو اس لیے آپ نے پہلے مائنڈ بنا کے جانا ہے کہ آپ جا کیوں رہے ہیں کیا آپ ادھر سولیڈیریٹی شو کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بالکل آپ نے ادھر مائنڈ بنانا ہے کہ مشکل بھی ہوگا مٹی بھی پڑے گی آواز بھی نہیں آئے گی ساؤنڈ سسٹم بھی شاید ناکام کرے لیکن آپ نے وہاں پر شو کرنا ہے کہ آپ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تو ایسے کہہ لیں کہ آپ کو پانچ گھنٹے کی چھے گھنٹے کی قید ہوگی ہے لیکن آپ جائیں اور جا کر وہاں پر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں پور امن طریقے سے جائیں کسی کے ساتھ وہ نہ کریں لڑائی نہ کریں کوئی لائن نہ توڑیں انشارہ نہ توڑیں مطلب اچھے طریقے سے آپ جائیں آپ وہاں پر بیٹھیں پانچ گھنٹے چھے گھنٹے کے لیے منٹلی پرپیر ہوں کیونکہ امران خان نے اگر نو بجے کا ٹائم دیا ہے تو ہمیشہ یہ لوگ لیٹ ہی ہوتے ہیں دو گھنٹے لیٹ ہو جاتے ہیں ساؤنڈ سسٹم میں بھی ایک ٹائمز پرابلم ہوتی ہے تو اپنے پر بیٹھیں پر پروٹیسٹ کے دوران ارینجمنٹس اتنی اچھی نہ ہوں تو آپ منٹلی پرپیر ہو کے جائیں اور ایک تیسرا ویو ہے جو میں اپنی یود سے اپنے ملک کے تمام میرے جیسے جو لڑکی ہیں لڑکی ہیں میں ان لوگوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں ایک سٹیٹمنٹ آ رہی تھی کہ ہم لوگ جو یوت ہے وہ ال انفارمڈ ہے ہمیں پتہ نہیں ہے پروپیگنڈا ہو رہا ہے ہم لوگ مینیپیولیٹ ہو رہے ہیں ہم لوگوں کے اوپر ہم لوگوں کو ایک پٹری بچھڑا دی اور ہم بس چلتے جا رہے ہیں آنکھیں بند کر کے تو میں یہ کہوں گا کہ جب آپ کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے آپ کے سامنے کشتی کے اندر سراغ ہو گیا ہے کشتی ڈوب رہی ہے تو اس وقت آپ اگر سائلنٹ رہتے ہیں اس وقت اگر آپ خاموش رہتے ہیں اور کشتی کو ڈوبنے دیتے ہیں تو آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے کشتی کو ڈبونے میں کردار ادا کیا تو یہ ہم سب پاکستانیوں کا فرض ہے ایک انسان ہونے کے ناتے کہ ہم ارینجمنٹس کریں بھاگیں دھوڑیں تہریں لوگوں کو بچائیں ائر بیگز پھینکیں وہاں سے زیادہ سے زیادہ لوگ پل آؤٹ کریں چھوٹی بورٹس لے کے جائیں تو یہ ہم لوگوں کا کام ہے کہ ہمارے سامنے کشتی ڈوب لی ہے اور ہم اپنی جان کی بازی لگا کے اس کشتی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو ڈوبنے سے بچائیں تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی